تو اور میرے بھائی لوگ کیا حال چالے یار تو یار آج کے اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ آخر بین کے مرنے کے بعد اس کے اومنیٹرکس کا کیا ہوگا کیونکہ چھوٹے موٹے خطروں سے تو اومنیٹرکس بین کو بچا لیتا ہے لیکن کبھی نہ کبھی تو بین کی ایج اتنی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے بین کی ڈیتھ ہو جائے گی تو آخر بین کی ڈیتھ کے بعد اس کے اومنیٹرکس کا کیا ہوگا ایزمت رکھ لے گا کین لے لے گا یا بین کی ہاتھ سے کوئی اومنیٹرکس اتار ہی نہیں پائے گا تو یہی سب کچھ بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں تو چلو یار بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھو یار سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میں جس اومنیٹرکس کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے بائیومیٹرکس کیونکہ ابھی کے ٹائم میں بین کے پاس بائیومیٹرکس ہے تو دیکھو یار اگر بین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یار بائیومیٹرکس کو بین کے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں اتار پائے گا کیونکہ بائیومیٹرکس باقی سبھی اومنیٹرکس کے مقابلے میں زیادہ سکھیا ہو رہا ہے اور پھر اس کو بین ٹین ٹھاؤزن نے خود بنایا نہ کہ ایزمت نے بنایا ایزمت اپنی مرضی کے فیچر اس میں ڈالتا بین نے اس میں اپنی مرضی کے فیچر ڈالے اب بین نے بائیومیٹرکس میں جس طرح کے فیچر ڈال لیں جیسے کہ انلیمٹڈ ٹرانسومیشن پھر اس کے بعد ماسٹر کنٹرول اور فیوجن ٹرانسومیشن تو مجھے نہیں لگتا کہ بین نے اس میں ایسا فیچر رکھا ہوگا جس سے کہ ایزمت ان سبھی کو بند کر سکے یعنی کہ بین نے بائیومیٹرکس کو ایسے سیٹ کیا جس سے صرف وہ ہی یوز کر سکے نہ کہ کوئی اور جیسے کہ ایزمت ہو گیا ایزمت پھر اس کے ماسٹر کنٹرول کو بند بھی کر سکتا ہے اس کی ٹرانسومیشن پہ لیمٹ بھی لگا سکتا ہے یا پھر اس کے فیوجن فیچر کو بھی ختم کر سکتا ہے اور شاید اسی وجہ سے بین نے بائیومیٹرکس کو ایسا بنایا ہوگا جس سے کہ خاص طور پر ایزمت اس میں کوئی بھی چینجز نہ کر سکے اور پھر بین نے بائیومیٹرکس کو اتنا سیکیور بنایا جس سے کہ ایزمت بھی اس کو ہیک نہ کر سکے کیونکہ بین نے جن ایلین کا یوز کر کے بائیومیٹرکس کو کریئٹ کیا اس میں سے ایک ایلین ایزمت کی سپیشیز کا تھا جو کہ تھا گری میٹر تو اب اگر اس پوائنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو بین کے مرنے کے بعد بائیومیٹرکس اس کے ہاتھ سے کوئی بھی نہیں اتار پائے گا اور اگر بائی چانس کوئی اتار بھی لیتا ہے تو پھر بھی وہ یوز نہیں کر پائے گا کیونکہ بائیومیٹرکس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نہ تو اس میں کوئی ڈائل ہے اور نہ ہی بائیومیٹرکس میں کوئی بٹن ہے یعنی بائیومیٹرکس کو صرف وائس کمانڈ کے تھرو ہی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ وائس صرف بین کی وائس ہے تو یار اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پوسیبلیٹی کی تو یار اب اگر دیکھا جائے تو ایزمت بین کے مرنے کے بعد اگر بائیومیٹرکس کو یوز کر پاتا ہے یعنی بین کے بعد ایزمت یوز کر پاتا ہے بائیومیٹرکس کو تب بھی ایزمت بائیومیٹرکس کو یوز نہیں کرے گا کیونکہ بین ٹین ٹھاؤزنڈ ریٹن والے اپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بین ٹین ٹھاؤزنڈ جب بین کے الٹی میٹرکس میں ایلینز کو انلوک کر رہا تھا تب بین اسے کہتا ہے کہ لگتے ہاتھ تو مجھے ماسٹر کنٹرول بھی انلوک کر دو لیکن پھر بین ٹین ٹھاؤزنڈ کہتا ہے اچھی کوشش تھی پر ایزمت ویسے بھی مجھ سے کافی ناراض رہتا ہے اور پھر بین ٹین ٹھاؤزنڈ بین کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس میں کچھ نئے والے بھی ڈال دیا کیونکہ ایزمت اور ناراض ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا اب یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بین ٹین ٹھاؤزنڈ کے خود سے الٹی میٹرکس کو کریٹ کرنے کی وجہ سے ایزمت اس سے کافی زیادہ گصہ تھا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بین ٹین ٹھاؤزنڈ نے جب بائیومیٹرکس کو کریٹ کیا اور تب بھی ایزمت اس سے کافی زیادہ گصہ ہو کیونکہ پہلے اس نے ایولیوشنری فنکشن کو ڈال دیا تھا اب اس نے فیوجن فنکشن کو ڈال دیا ہے اور شاید اس کے بعد سے نہ ایزمت بین کی مدد کرتا ہوگا اور نہ ہی بین ایزمت سے مدد مانگتا ہوگا اور شاید اسی کی وجہ سے بین کی جب ڈیتھ ہوئی ہوگی تب بھی ایزمت بین سے بائیومیٹرکس لینے کے لیے نہیں آیا ہوگا کیونکہ پہلی بات تو ایزمت نے بائیومیٹرکس بنایا ہی نہیں ہے اور دوسری بات ایزمت بین سے کافی زیادہ گصہ ہے جس کی وجہ سے وہ بین کی پرواہ اب نہیں کرتا اور پھر ایزمت کسی کو نہ تنگ کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے کام میں آنے دیتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایزمت کے اندر کافی زیادہ ایگو ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اپنے کام پر دھیان دیتا ہے وہ دوسرے کسی کی پرواہ نہیں کرتا تو یار اب بات کرتے ہیں تھرڈ پوسیبلیٹی کی تو یار یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایزمت بائیومیٹرکس کو کین کو دے دے یا اس وقت تک تو شاید کین کے پاس بھی ایک کافی ایڈوانس لیول کا ٹیک ہوگا یا پھر ایڈوانس میں ملے گا اگر کین اچھا رہا اور اگر کسی پوسیبلیٹی کی وجہ سے کین برا بن جاتا ہے تب آبویسلی کین کو بائیومیٹرکس نہیں ملے گا یا شاید ایزمت بائیومیٹرکس کائی کو دے دے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایزمت بائیومیٹرکس کو موڈیفائی کر کے خود ہی یوز کرنے لگ جے اب یہاں پر ایک اور پوسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید بین کے مرنے کے بعد ارث پہ کوئی اٹیک کر رہی نہ یعنی بین کے مرنے کے بعد اومیٹرکس کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو یار اب بات کرتے ہیں اس پوسیبلیٹی جس کے ایٹی پرسنٹ چانسیز ہے کہ بین کے مرنے کے بعد ایسا ہی ہوگا اور وہ پوسیبلیٹی یہ ہے کہ بین کے مرنے کے بعد بائیومیٹرکس کسی کو نہیں ملے گا کیونکہ اس ٹائم پر کین کے پاس اپنا ہی ایک کافی ہائی لیول کا ٹیک ہوگا یا نیکس لیول کا اومیٹرکس ہوگا پھر اس ٹائم پر کائے بھی کافی زیادہ اولڈ ہو چکی ہوگی جس کی وجہ سے ایزمت کائے کو بائیومیٹرکس نہیں دے گا اور پھر شاید ایزمت بائیومیٹرکس کو کسی جگہ پر رکھ دے گا یا پھر کسی میوزیم میں رکھوا دے گا ایزا میمری کے طور پر تو یار اب بات کرتے ہیں اس پوسیبلیٹی کی جس کے ہنڈر پرسنٹ چانسیز ہے کہ بین کے مرنے کے بعد ایسا ہی ہوگا اور وہ پوسیبلیٹی یہ ہے کہ بین کے مرنے کے بعد بینٹن کی سیریز ختم ہو جائے گی یعنی کہ جس اپیسوڈ میں بین کی ڈیتھ ہوگی وہ اپیسوڈ بینٹن سیریز کا لاسٹ اپیسوڈ ہوگا لیکن اگر کوئی ریبوٹ کر کے بینٹن کی سیریز کو چلایا جاتے تو وہ ایک الیدہ ٹائم لائن ہوگی لیکن جس ٹائم لائن میں بین کی ڈیتھ ہو چکے وہ ٹائم لائن ایک طرح سے کلوز ہو چکے یعنی اس ٹائم لائن سے بین ریموو ہو چکا ہے تو بس یار یہی تھا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کوئی سی پوسیبلیٹی صحیح لگتے ہیں مجھے نیچے کومنٹ میں بتاؤ اور یار اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کرنا اور رائٹ والی ویڈیو کوئی کلک بیٹ نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ریل ڈب ہے ہم نے خود ڈب کیا تو جا کے چیک کر سکتے ہو پوری مووی ڈب کیا کافی اچھی کوالٹی میں